آج میرے دوست کا جنم دین ہے اور میں پہنچا سیلون سیلون میں پہنچ کے میں بال نہیں آرنے لگا اس کے بعد سوچا کہ جنہی داری کٹا لیتے سریف داری بڑی زیادہ دیکھ رہی ہے بال ٹھیک ہے اس کے بعد میں پہنچا ہوتل کی طرف اور ہوتل میں دیکھا تو دوست لوگ چائے پی رہے تھے چائے پینے کے بعد میں نے اس سے سٹین لمبا کر کے اپنا کیمرہ دکھایا کہ دیکھو بھائی یہ میرا نیا کیمرہ ہے کیسا لگا لوگ میرے کیمرہ کو اچھے سے دیکھنے لگے دیکھنے کے بعد میرے بھائی نے مجھے بولا کی ان کے کہنے کا مطلب ہے کی کیمرہ کبصورت ہے نہ کی میں اس کے بعد نکل کے ہم دوست لوگ انتظار کرنے لگے اور بھی دوستوں کا ایک دوسرے کو فون کرنے لگے اور سب یہاں پر جمع ہو رہے تھے کیونکہ نکلنا بھی تھا اور کافی لیٹ بھی ہو رہا تھا گیارہ ہی بچ چکے تھے نکلنے کا پلان دس بجے کا تھا لیکن پھر بھی دوستوں کا انتظار ہو رہا تھا فائنلی اب انتظار ختم ہو گیا تھا سبھی لوگ نکل چکے تھے کچھ لوگ اسکوٹی پہ نکلے تھے جو کہ میں اسکوٹی پہ تھا اور کچھ لوگ ٹیکسی پہ نکلے تھے اور ہمارے دوست بھائی مجھے لے رہے تھے ہمارے کیمرے کے ساتھ پچھے بیٹھ کے میں نے ان کو شوٹنگ کرنے دیا تھا اور یہ بھی بھائی لوگ ہمارے مجھے لیتے ہوئے چل رہے تھے بہت اچھے سے مجھا آ رہا تھا ہم لوگ بہت خوص ہو رہے تھے مجھے کیا پتا تھا کہ دکھ کی گھڑی آنے والی ہے جلد ہی اور کچھ دیر چلنے کے بعد میری گاڑی ہو گئی بند ہم لوگ پیٹرول ختم ہو چکا ہے ہم لوگ ابھی بہت پریسان ہو چکے ہیں ہم لوگ دوست لوگ بھی آ رہے ہیں پیٹرول کے لیے گاڑی کے لیے کیا آ رہے ہیں یہ گاڑی ہے یہ گاڑی ہے یہ مددگار دوست لوگ ہے جو ہماری مدد کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے اور کچھ لوگ پہلے سے آ چکے تھے اور ہم سب سے لیٹ آ کر بھی مسکر آ رہے تھے کیونکہ ٹائم ہو چکا تھا کھانے کا ہوتل کے اندر ہم بیٹھ گئے اور مست میں ہم لوگ کھانے کی باتیں کرنے لگے کیا لیس مانگائی جائے گی کیا نہیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یہاں سے کیمرہ بھی چلنے لگا اور لوگ مسکر آ رہے تھے کیونکہ آج بڑھے تھا محفوظ بھائی کا اور ہم لوگ بہت خوشتے وہ بھی بھائی خوشتے اور پھر میں ہوتل کو دیکھنے لگا یہاں ہاں کافی رونک تھی ہوتل میں بہت اچھا ہوتل تھا اور کافی کروڑ بھی تھا ہوت ہو چکی تھی اب باری تک کے کٹ کرنے کے محفوظ بھائی فون رکھتے ہی ہم نے ایک باکس اوپن کیا اس کے بعد کے کٹ کو باہر نکالنے لگے تاکہ جلد جلد کے کٹا جائے کیونکہ ہم بہت لیٹ ہو چکے تھے میری گھاڑی کی وجہ سے اور اس کے بعد ہوتا ہے کیک کٹنگ کیک کٹنگ بہت اچھے سے ہوتا ہے سب ہی لوگ خوش رہتے ہیں تعلیہ بستی رہتی ہے اور محفوظ بھائی کھلا رہے ہیں ادھر نسیم بھائی کو اس کے بعد سلیم بھائی کو سلیم بھائی کو کھلانے کے لیے کلیم بھائی اور محفوظ بھائی دوسرے کو کھلائے اس کے بعد بھائی آئی سب کی جیسے کی محفوظ بھائی کو کھلانے لگے ہیں اور ملہ جی بھی کھائے ہیں سب ہی لوگ مل کے کھا رہے ہیں اور مستی کر رہے ہیں یہ بھائی کا تو کچھ الگ ہی چل رہا ہے اور بہت اچھے سے ہم جن دن منا رہے تھے اور بہت خوش بھی ہو رہے تھے کیونکہ اس کے بعد کھانے کا نمبر آنے والا تھا اور تھوڑے دیر انتجار کے بعد کھانے کا نمبر آتا ہے یہ ایک تھال ہے نا ایک تھال یہ گیا جھنگا ایک تھال کے بعد ہم دوسرے تھال کا انتجار کر رہے ہوتے اور اتنے میں دوسرا تھال بھی آ جاتا ہے کیا ہے نا ایک تھال میں ہوگا نہیں ہم لوگ ساتھ آٹھ لوگ تھے اور ایک تھال چار سے پانچ لوگ کھا سکتے ہیں جیدہ چاہتا ہم لوگ آٹھ لوگوں میں دو تھال لگی اور دو پلیٹ جھنگے کی بھی لگی اور جھنگا تو بھائی بہت ایک نمبر لا جواب تھا تھال بھی بہت اچھا تھا لیکن یہ بھائی کو چکن کھانا مناتا بھائی کو پسند ہی نہیں ہے چکن اور یہ بولی کہ میں جھنگا کھاؤں گا اسی لئے چھنگے کی بھائی کی طرف آتی ہے اور بھائی کیا بولتے ہیں آپ لوگ سنو جرہ یہ جھنگا ہے میں صرف جھنگا کھاتا ہوں چکن نہیں کھاتا ہوں آپ سوچھ رہو کہ بھری پلیٹ کھالی کیسے ہو گئی دوستو کھاتے وقت ویڈیو نہیں بناتے نہ بات کرتے میرا کھاکے ہو گیا تو تو میں نے کیمرہ چالک کیا اور یہ بھائی کا باجو میں باقی تھا اور لگ بگ سب کا ختم ہو چکا تھا کھانا ایک نمبر ٹیسٹی تھا باری تھی میٹے کی اور میٹا کھانا تھا ہم لوگوں کو سب سے پہلے آیا کیک اور ہم لوگ توٹ پڑے اسی کے اوپر کیونکہ جو کیک بچا تھا وہ ابھی کھانا باقی رہ گیا تھا اس کے بعد سب لوگ لائن سے پیس اٹھاتے ہیں میں بھی اٹھاتا ہوں اور اپنے موں کے انڈر ڈالتا ہوں سبھی لوگ کیک کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد گفشب بھی چلتی رہتی اب کیمرہ آ چکا تھا ہمارے سموندر بھائی کے ہاتھ میں وہ یہاں وہاں سب کے طرف کیمرہ گھومانے لگے کوئی چمت سے کھا رہا تھا کوئی ہاتھ سے کیک دکھا دکھا کے کھا رہا تھا ہمارے نسیم بھائی کی طرف جاتا ہے سب کا انٹوڈیشن شروع کرتے ہیں ہمارے سموندر بھائی یہ ہمارے سندھے ساپ ہے یہ ہمارا آمین بھائی ہے چوکلیٹ بھائی اور یہ ہمارا موسیقی ہے اور وہ نسیم بھائی ہے جلو آپ جانتی ہے پھرسی پہلے یوکی جانتی ہے بڑے باٹی ختم ہو چکی تھی سبھی لوگ باہر نکال رہے تھے میں پہلے باہر نکال چکا تھا اور یہ بھائی کی تو مستی جائی نہیں رہتی سپولون موڑ میں تھے آج یہ پوری رات انجائے کرنے تھے اور نسیم بھائی بھی اس کے ساتھ مل کے ہاتھ ہی لاتے ہوئے اور یہ ہمارے سارو کھانے سستے جو کیدھاراوی کے ہے اور یہ ہوتل ہے دستر کھان جس میں ہم نے کھانا کھایا تھا ہوتل کے جس بھاہری بابا فکردین شاہ بابا کی درگا تھی جہاں پہ ہم نوک سلامی دیئے تھے کیونکہ گیٹ بند ہو چکا تھا ہم لاغ پائزر آ رہے ہیں بھائی ہم لاغ یہ گاڑی کھانا ہو چکی ہے یہ بابا بھائی کبھی کسی سے گاڑی مان کے نہیں لینے گا مان کے لیں گے تو آئی سی پائزر جانا پڑے گا اپنی گاڑی لے گا وہ صحیح ہے دین تاریخ گھرہ چل رہے ہیں وہ جانے کے دائم پہ بھی دکھا مار مار کے مار مار کے لائے پیٹرول کتم ہو گیا تھا پیٹرول بھرا اور ابھی چالو ہی نہیں ہوگی پیٹرول بھرا کے گاڑی کھڑی کر کے آگے دیپود مہنے کا مہنے کا موہ لگ رہے ہیں کیمرا ہے کیمرا ہے کیمرا آہا یہ ہمارے دون سے کھٹیت بھائی چھے سڈر سے آ رہے ہیں بھائی چاہ زی جانے گی بجھرے بھائی دیڑ بجھ گئے دیڑ دیڑ بوجھ آلان نی آ رہے ہیں محبود بھائی کا بٹے تھا محبود بھائی کا روز کا ٹائم نہیں ہے محبود بھائی میں اپنے خراب مور کو میں صحیح کیا اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل پڑا دوستوں کے ساتھ گھر کیوں کل کے کل سوچیں گے گاڑی کو کیسے لانا ہے کہ آج کے ولوگ کے لئے فیلال اتنا ہی دوستوں ملتے ہیں آپ کو نیکس ولوگ میں بائی 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 ٹیک کیئر خدا بھی دوستوں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا